آج سے اگر اس کا ناتا نہیں جوڑ پاتے تو اس کے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا میں نے اس کو لکھنا اس لیے قبول کیا کہ میں جانتا تھا کہ میں اس کو کنٹیمپوروڈی بنا سکتا ہوں اور اس کو ہندوستان کے گزرے ہوئے کل کو ہندوستان کے آج سے جوڑ سکتا ہوں یہ آواز ہے مہا بھارت دھاروائی کے پتخطہ لیکھا ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی راہی کے ساہت کو پڑھنے والے شاید اس بات پر اعتراض کریں گے کہ راہی کو مکھ روب سے مہا بھارت دھاروائی کے پتخطہ لیکھا کے طور پر گیاد کیا جائے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مہا بھارت کے سموادوں اور پتخطہ نے انہیں عمر بنا دیا بھارت کے کروڑوں لوگوں نے مہا بھارت کی کہانی سنی ضرور تھی لیکن راہی نے اسے ہر گھر میں پہنچا دیا شروع میں جب بی آر چوپڑا نے راہی کو مہا بھارت لکھنے کا پرستاؤ دیا تو انہوں نے اسے اسویکار کر دیا لیکن یہ بات کسی طرح سماچار پتھروں میں چھپ گئی راہی معصوم رضا کے سب سے نزدیکی دوست کمار پال سنگھ ان کی جیونی میں لکھتے ہیں جب بی آر چوپڑا نے گھوشنا کی کہ راہی معصوم رضا مہا بھارت کے سمواد لکھیں گے تو ان کے پاس پتھروں کی جھڑی لگ گئی جن کا مول سور تھا کہ سارے ہندو مر گئے ہیں کیا جو ایک مسلمان سے مہا بھارت لکھوا رہے ہیں چوپڑا صاحب نے یہ سبھی پتھر راہی کے پاس بھیج دیئے راہی کی ایک کمزور نس تھی وہ بھارتی سنسکرتی اور سبھیتہ کے بہت پڑے ادھیتہ تھے اگلے دن انہوں نے چوپڑا صاحب کو فون کیا چوپڑا صاحب مہا بھارت اب میں ہی لکھوں گا میں گنگا کا بیٹا ہوں مجھ سے زیادہ ہندوستان کی سنسکرتی اور سبھیتہ کون جانتا ہے میں سمائے ہوں اور آج مہا بھارت کی امر کتھا سنانے جا رہا ہوں یہ مہا بھارت کیول بھارت ونش کی کوئی سیدھی سادھی یدھ کتھا نہیں ہے یہ کتھا ہے بھارتی یہ سنسکرتی کے اتار چڑھاؤ کی یہ کتھا ہے ستھ اور استھ کے مہا یدھ کی راہی ماسوم رضا کا جن ایک اگست انیس سو ستائیس کو گازی پور میں ہوا تھا کیارہ سال کی عمر میں راہی کو ٹی بی ہو گئی جو اس سمیں اسادھے روگ تھا بیماری کے بیچ انہوں نے گھر میں رکھی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ان کا دل بہلانے اور انہیں کہانی سنانے کے لیے کلو کاکا کو ملازم رکھا گیا راہی نے خود مانا ہے کہ اگر کلو کاکا نہ ہوتے تو انہیں کہانی کی صحیح پکڑ کبھی نہ آتی راہی کے بھانجے اور جانے مانے انتھرپولوجسٹ ندیم حسنین یاد کرتے ہیں ہم لوگ گرمیوں کے شوٹی میں اپنے نانیحال جائے کرتے تھے غازی پور میری سب سے پہلے جو یادے ہیں وہ وہی کی ہیں اور وہاں میں نے راہی صاحب کو گھر میں تو کرتا پائجاما پہنے دیکھا اور ہلکے سے لنگڑا کے ہو چلتے تھے اس لئے کہ ان کو پیر میں پولیو تھا بہت نفیس اردو بولتے ہوئے اور بڑی امدہ بھوشپوری بولتے ہوئے اور باہر میں نے ان کو ہمیشہ شروانی اور علیگڑی پجامے میں دیکھا اور شروانی بھی میں نے کبھی رنگین نہیں دیکھی ان کو ہمیشہ وہ کریم کلر کی شروانی پہنا کرتے تھے چشمہ ہمیشہ وہ کالا لگایا کرتے تھے حالانکہ ان کے آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں تھا اور اس کے بعد محرم میں میں نے ان کو مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا جو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ایک تو وہ کبھی ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے وہ زیادہ زیادہ کھڑے ہو کے اور مائیک کے اوپر اسے تخریر ہوتی ہو اس طرح سے ہوتی تھی لیکن ان کو کوئی مذہب سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا راہی محصوم رضا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ساتھ کئی سکرپٹس پر کام کرتے تھے شروع شروع میں وہ نام بدل کر اپنیاز بھی لکھتے تھے ایک بار میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دو تین کلیپ بورڈ ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ تھوڑی در ایک پر لکھتے ہیں پھر دوسرے پر لکھتے ہیں تو مجھے بہت یورو سیٹیز بات کی ہوئی میں نے ان سے پوچھا بھی میں نے کہا یہ آپ تین چیزیں ایک ساتھ کیا لکھ رہے ہیں کچھ ہنس کے ٹال گئے مجھ سے کہلیں کہ بتاؤں گے پھر کبھی لیکن جب یہی سوال کچھ اور لوگوں نے بھی کیا گھر کے ہی کہ یہ آپ تین سکپٹ ایک ساتھ کیسے منیز کرتے ہیں تب میں نے ان کو پھر بولتے سنا میں ایک تو رومانی دنیا کا ایک معاوی لکھتا ہوں اور ایک میں لکھ رہا ہوں جاسوسی دنیا کا اور ایک میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں ایک کسی اغبار کے لیے وہ لکھ رہا ہوں تو بڑے تھوہ تجوب بھی ہوا یہ بات کو غالباً جب وہ دور تھا جبکہ وہ ان کا کافی وقت الہاباد میں گزرتا تھا الہاباد سے نکھت پبلیکیشنز نکالا کرتے تھے ایک رومانی دنیا منٹلی ایک جاسوسی دنیا یہ دو جاسوسی دنیا ابن سفی لکھا کرتے تھے جو بہت پاپولر تھا تو وہ شاہید اختر کے نام سے اس میں بہت سی ناویل سے لکھی انہوں نے ہر مہینے ایک ناویل اور بہت سی ناویل انہوں نے آفا خیدر کے نام سے بھی لکھی اس کے بعد جب ابن سفی جو پاکستان میگریٹ کر گئے تھے جب وہ کچھ ذہنی طور سے کچھ ان کو پرابلم ہوا کچھ سیکیٹری پیشنٹ ہوئے وہ تو یہ ہوا کہ اب کون ناویل لکھے تو راہی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جاسوسی ناویل بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی مہینہ ناویل نہیں ہونا چاہیے تاہر مہینے ایک ناویل آتی تھی تو انہوں نے پھر آفتاب ناسری کے نام سے دین ناویل لکھیں جاسوسی تو یہ جو ملٹی ٹاسکن تھی وہ میری لئے کبھی سکتے ہیں بڑی حیرت تنگیز باز راہی نے علیگر مسلم وشوہ دیالے میں پڑھائی کی اور وہیں سے اپنی پی ایش ڈی کی تھیسس بھی لکھی لوگوں کا یہ ایسا ماننا ہے کہ مجاز کے بعد وہ علیگر یونیورسٹی کی سب سے پاپلر شخصیت تھے خات اور خواتین جو ان کی پاپلارٹی تھی وہ فینامینل تھی ان کی جو یہ خلقہ سا جو لنگاہت تھی اس میں بھی ایک طرح کا وہ خوصن تلاش کا لیا کرتی تھی موسیل لڑکیاں اس کے اندر بھی تو اس طرح سے وہ راہی صاحب علیگر میں اور وہیں پر ان کی ملاقات ان سے بھی جو اب ان کی موجودہ وائف ہیں لیکن راہی صاحب کچھ چیزوں میں بہت ہی نان کمپرمائزنگ تھے اور ان کو اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کے بڑے اختلافات تھے کچھ لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی ان کو بڑا انفرچنیٹ حالات میں چھوڑنا پڑا راہی کا رجحان شروع میں شائری کی طرف پہ دیکھ تھا اپنیاس لیکھن کی طرف ان کا دھیان بعد میں گیا ایک بار علی سردار جعفری نے بی بی سی کو دیئے انٹرویو میں راہی معصوم رضا کو کچھ اس طرح یاد کیا تھا جب سال 1953 عیسوی میں پہلی بار میں نے راہی کو کشمیر کی حسین و جمیل وادی میں دیکھا تھا تو وہ پھول کی طرح خوبصورت تھا اور شائر کی شائری کی طرف راغب تھا آزادی کے آدھے آدھے اس نے شیر و سخند کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا اس کی شائری میں اس کے اپنے لہجے کی کھنک تھی لیکن کامیابی کے باوجود راہی نے یقائف شائری ترک کر دی اس کے بعد اس کی تخلیق نے نوول کا پیکرک پیار کیا اس نے ہنڈی میں کئی نوول لکھے ان میں سب سے زیادہ مشہور نوول آدھا گاؤں ہے آدھا گاؤں کے مادھیم سے راہی نے اس مسلم درشتی کون اور مسلم راشتریتہ کو جن جن تک پہنچانے کا پریاز کیا ہے جو نہ صرف بھارتی ہونے کی ادھکاری ہے بلکہ اس کے ساتھ کسی دھرم کو جوڑنا شاید اوچت نہیں ہے ڈاکٹر نامور سنگھ نے ایک بار بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا آدھا گاؤں ہندی میں اس معاملے میں انوٹھا اوپنیاس ہے کہ انچرگ اوپنیاسوں کے بیچ بھی انہوں نے گاؤں کی زندگی میں بٹوارے کے سمجھ رہنے والے شیعہ مسلمانوں کے مادھیم سے ایک ایسے سمجھ کی اور گاؤں کی کہانی ایسی زبان میں کہی ہے جو اور کسی نے نہیں کہی ہے اس میں اردو کھڑی بولی ہندی کے ساتھ بھوجپوری اس طرح ملی ہوئی ہے جیسے گنگا جمنا اور سرسوٹی کا سنگم ہو راہی انیس اور سرسٹ کے آرم میں ممبئی چلے آئے جہاں شروع میں انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیول ہندی کے دو ساہتکاروں نے راہی کی بہت مدد کی وہ بہت فیسینیٹڈ تھے وہ فلموں سے اس لیے کہ جب وہ علیگڑ میں ابھی ان کی جواب تھی وہ پڑھا بھی رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے لگاتار وہ فلمیں دیکھ رہے تھے اور ایک ہی فلم کو وہ لائن سے دو تین چار شو میں دیکھتے تھے وہ اور کافی ان کے پاس لکھنے کا بھی سامان رہتا تھا وہ بیٹھ کے ان کچھ نوٹس بھی لیتے تھے اپنے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چل ضرور رہا ہوگا کہ مجھے آلٹیمیٹلی جانا ہے بامبے میں ہی سٹرگل تو ان کو کافی کرنا پڑ گیا تھا اس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دو لوگوں کے بہت شکر گزار ہمیشہ رہیں گے وہ دھر میر بھارتی اور کملیشور کے ان لوگوں نے ان کو بہت سہارا دیا اور جس فتہ ان کا کوئی زوریہ امدنی بھی نہیں تھا وہاں کے اوپر اس وقت تو اس فتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کملیشور جس میں گرین کو ایڈیٹ کرتے تھے اس میں وہ ایڈوانس میں ان کو پیمنٹ کر دیا کرتے تھے تاکہ رائے صاحب کو کسی طرح سے وہ سروائیول ان کا ہو سکے اور انہی لوگوں نے ان کو انٹوڈیوز بھی کیا کئی پروڈیسور اور ڈائریکٹر سے بعد میں پھر ان کے تعلقات پھر بی آئی چوپڑا گروپ والوں سے ہوا راج کھوصلہ سے ہوا پھر بعد میں وہ لوگ سبھ فلمیں لکھوانے لگے ہوں سے ہم تو ہیں پردیس میں دیس میں نکلا ہوگا جا اپنی رات کی چھت پر کتنا کچھ ہی دنوں میں راہی کی قنتی ممبئی کے چوٹی کے پٹکتہ لیککوں میں ہونے لگی ان کے ممبئی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بیٹے ندیم خان جو کہ خود ایک بڑے سینما فوٹوگرافر ہیں بتاتے ہیں جو داروٹی ہوتی تھی جس کمیرارو کیسے بھی ہو بلکت اکنی تھی کھانا خوب ہو اور ایسی شامت ہو ہوتا تھا میں تو اپی آئے کا ہوں میرے کلاس سلوز تھے نسیل و دین شاہ اومپوری وغیرہ دیوے ان کو جب پوکا ہی ان کو اچھا کھانا کھانا ہوتا تھا تو باہر نہ بلا کے ہمارے ہاں آتے تھے بہت جلدی وٹھنے والوں میں سے پی اور جو چاہے جو پیتے اور کوئی پیچھتا گیا کہ انہوں نے اکنی چھیکی چاہے نہ شکر ہو نہ دود پیلے ہو پیتے سے ان کی چاہے ان کو بہت ضروری تھی صبح شروع کر لیں گے ان کی کمال کی پاس یہ رہان لیا کہ انہوں نے آج تک ہوتل کا کمرا لئی گئے عمومن یہ پیشن بن جا تھا کہ رائٹر ہو پلانی جگہ ہوتل بھوک کرو وہاں پر پیسے دے گا اور کنوں وہاں پر دارو بھی چل رہی گئے وغیرہ وغیرہ اپنے کمرے میں ہمارا چھوٹا سا جو گھر تھا اس کے ہال میں گاؤتکیہ بچھا کے زمین پر لے کے اور ایک ساتھ پاس پاس چھے چھے سکھے لکھتے تھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کونے میں ہماری اممہ کو کبازیوں کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سکتر میں میری ایسان دار بھی تیشن میں کہ پول کی غزلیں چل رہی ہیں میرے دوست آ رہے جا رہے ہیں اور اس سب دھیر بار میں اتنے سارے ساؤنٹ ریشتی کے ساتھ میں کوئے لکھا کر دی راہی ماسوم رضا کے جیون کو رنگ منج پر چریتارت کیا ہے مشہور رنگ کرمی ونے ورما نے اپنے ناٹک میں راہی ماسوم کے ذریعے کافی شود کے بعد انہوں نے راہی کے چریتر کو منج پر اکیرنے کی کوشش کی ہے وہ لگاتار کشمیری خمام پان کھاتے تھے اور ان کے سامنے ہمیشہ چاندی کا پان کا ڈکبہ ہوا کرتا تھا گاؤ تکیہ بچھی ہوئی اپنے رائنگ روم میں خوالیاں چلتی رہتی تھی دوست آئیباب آتے تھے لوگ مہمان آتے تھے اور وہ لگاتار بات کرتے کرتے لکھتے تھے اور کبھی ان کا کانسنٹریشن تھا وہ بلکل ہلا نہیں جس تھام پہ وہ لگے ہوا کرتے تھے راہی دھرم کو سنکین ارث میں دیکھنے والے کٹرپنتھیوں کے ہمیشہ ویرو دی رہے راہی نے ایک بار لکھا تھا میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بابری مسجد اور رام جن بھومی مندر دونوں کو گرا دینا چاہیے اور وہاں ایک رام بابری پارک بنا دینا چاہیے ان کی ایک مشہور نظم ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میری نس نس میں گنگا کا پانی دوڑ رہا ہے مہادیو کے موپر پھینکو اور اس جوگی سے یہ کہہ دو مہادیو اب اس گنگا کو واپس لے لو یہ زلیل ترکوں کے بدن میں گاڑھا گرم لہو بن بن کر دوڑ رہی ہے راہی کے لیے دھرم نرپیشتہ کا بہت ویاپکر تھے ان کے لیے گنگا سب کی ہے کسی ایک دھرم کی قید میں نہیں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی وسیعت میں تین ماہوں کا بیٹا ہوں نفیسہ بیگم علیگر یونیورسٹی اور گنگا نفیسہ بیگم مر چکی ہیں اور اب صاف یاد نہیں آتی باقی دونوں ماہیں زندہ ہیں اور یاد بھی ہیں میرا فن تو مر گیا یاروں میں نیلا پڑ گیا یاروں مجھے لے جا کے غازیپور کی گنگا کی گودی میں سلا دینا مگر شاید وطن سے دور موت آئے تو میری یہ وسیعت ہے اگر اس شہر میں چھوٹی سی ایک ندی بھی بہتی ہو تو مجھ کو اس کی گود میں سلا کر اس سے کہہ دینا کہ گنگا کا بیٹا آج سے تیرے حوالے ہے ریحان فاتل بی بی سی دلی